موسیقا پس بیل آئیکن اور یوٹیوب آب اور موسیقا اسلام علیکم میرا نام محمد زکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ زڑیو چینل تو دوستو آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرین سب سے پہلے آپ میرے سنن کو سبسکرائب کر لیں زکریہ زڑیو چینل اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے جو پروگرام لانچ کیا گیا ہے نیا پاکستان ہونسنگ پروگرام تو دوستو آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہم یہ فارم کہاں سے لیں گے اور اس کو کیسے فل کرنا ہے اور اس کا کیا کیا طریقہ کار ہے اور اس فارم کو کہاں پر جمع کرانا ہے تو یہ دوستو عوام کے لئے اپنا گھر مناسب قیمت اور آسان اکست پر تو دوستو اس کا فیس ون سٹارٹ ہو چکا ہے تو آج میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ وہ کن کن شہر میں یہ فیس ون سٹارٹ ہو گیا ہے اور باقی بعد میں یعنی دوسرے شہر بعد میں آئیں گے تو ابھی فیلحال جو ہے فیس ون سٹارٹ ہوا ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو دوستو ہم چلتے ہیں نادرہ کی سائٹ پر تو دوستو میں نادرہ کی سائٹ پر آ چکا ہوں یہ نادرہ کی افیشل سائٹ ہے تو دوستو آپ نے جو فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کے اوپر تو دوستو نیا پاکستان ہوسنگ پروگرام اور یہ اس کا لنک ہے ڈاؤنلوڈ یہ پی ڈی ایف کی فائل ہے آپ نے یہاں سے فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے پرنٹر سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اور فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو جمع کروانا ہے ڈی سی آفس میں اس کی جو فیس ہے دوستو اس فارم کی وہ دو سو پچاس روپے فیس ہے اس کی ریجسٹریشن فیس اور یہ سات شہروں میں اس کا جو فیس ون وہ سٹارٹ ہو چکا ہے جن میں آتے ہیں سکھر پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر ہے دوستو کوئٹا تیسرے نمبر پر گلگت چوتھے نمبر پر ہے مزفر آباد اور پانچویں نمبر پر ہے سوات اور چھویں نمبر پر ہے اسلام آباد اور ساتویں نمبر پر ہے فیصل آباد تو دوستو یہ سات اضلاع میں ان کا انتخاب گیا گیا ہے فیلحال تو یہ ان کا فیس ون ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ اپنے جو فارم ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں تو دوستو جو فارم جمع کروانے کی اس کی ڈیڑھ ہے 22 اکتوبر 2018 سے لے کر 21 دسمبر 2018 تک ہے تو اس تاریخ کے اندر اندر آپ اپنے فارم جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی قرآن دازی ہوگی آگے آپ کی قسمت کس کو یہ ملتے ہیں اور کس کو نہیں ملتے میں ابھی آپ کو فارم کے بارے میں دوستو بتا دیتا ہوں کہ فارم آپ نے کیسے فیل کرنا ہے تو دوستو میں اس فارم کو اپن کر لیتا ہوں تو دوستو یہ فارم اپن ہو چکا ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھیں ریجسٹریشن فارم نمبر یہاں پر آپ نے دوستو کچھ بھی نہیں لکھنا یہ دفتر والے جو ہیں وہ یہاں پر لکھیں گے فارم کا نمبر ہم نے یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھنا اس جگہ میں اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ نیچے آ جائیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہ پوری یہاں سے آپ اردو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ انگلیش بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ذرا جلدی جلدی بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے انگلیش میں بڑے لفظوں میں capital میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا شناکتی کار لکھنا ہے یہ بلکل آپ نے صاف صاف لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے اپنا آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے اگر آپ کے پاس پی ٹی سی ال وغیرہ کا نمبر ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر لکھ دیں اور اس کے بعد آپ کام کیا کرتے ہیں یہ آپ نے ساتھ میں بتانا ہے سرکاری ملازم ہیں کسان ہیں مزدور ہیں پرائیویڈ ادارے میں ہیں کیا ہیں وہ یہاں پر آپ نے ٹک کرنا ہے اس نشان کو اور اس کے بعد آپ کی جو مجودہ رہیش ہے وہ کون سی ہے مشتر کا گھر کرائے کا گھر کچھی عبادی یا دیگر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کی عمدنی کتنی ہے جو آپ کے خاندان کے ہیں ان کی ٹوٹل عمدنی کتنی ہے بیس ہزار ہے بیس سے چالیس ہے چالیس سے ساٹھ ہے ساٹھ سے ایک لاکھ ہے یا ایک لاکھ سے اوپر ہے اس طرح اور دوستو اس کے بعد جو ہے یہ ہے آپ کی ترجیح مہانہ کس یعنی آپ کتنی کس دے سکتے ہیں پانچ ہزار سے دس ہزار یا دس ہزار سے پندرہ ہزار پندرہ ہزار سے بیس ہزار تو وہ بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کتنی کس دی یعنی کہ منتلی پے کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں جو ٹوٹل آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان میں ایک دو تین چار جتنے بھی ہیں وہ اس کے اوپر آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد اگر دس سے زیادہ ہیں تو آپ نے پھر آگے یہاں پر لکھنا ہے اور دوستو گھر کے لئے مطلوبہ مقام جو ہے فیصل آباد ہے گلگت کوئٹہ مظفر آباد سواد اسلام آباد سکھر کون سا ہے وہ بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو دوستو آپ نے یہ بھی لکھنا ہے آپ کی تحصیل کون سی ہے اور اس کے بعد ٹاؤن ہے گاؤں ہے وہ کون سا ہے آپ کی یونین کونسل کون سی ہے اس کا بھی آپ نے سارا اڈریس یہاں پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد اور آپ کے یہاں پر دسخت ہوں گے اور یہاں پر ڈیٹ ڈالی جائے گی دن مہینہ سال تو دوستو جو نیچے کا حصہ ہے یہ آپ نے فیل نہیں کرنا یہ فیل کریں گے آفس والے تو یہاں سے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ فیل کر کے یہاں پر اپنے دسخت کر کے اتنا یہاں سے کٹ لیں گے کٹنے کے بعد یہ آپ کو دے دیں گے اور یہ اپنے پاس وہ جمع کر لیں گے اور دوستو اس فارم کو جمع کروانے کے لئے یہاں پر اگر آپ ان کی کچھ انڈکشنز ہیں وہ پڑھ لیں یہ فارم ریجسٹریشن کے لئے ہے اس فارم سے ہنسل شدہ معلومات کی بنیاد پر گھروں کے ڈزائن کیمند اور جگہ کا تعین کیا جائے گا ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے پاس پاکستان میں اپنی منلقیت میں کوئی گھر نہ ہو ایک خاندان خاندان بیوی اور بچے میں سے صرف ایک فرد ہی اس سکیم میں درخواست دینے کا اہل ہے یہ درخواست فارم مبلغ دو سو پچاس روپے کے ساتھ جمع کرائیں درخواست فارم میں مجود اطماء معلومات دینا لازمی ہے انگریزی زبان میں بلاک لیٹرز کے ساتھ فارم درج کریں تو دو سو یہ فارم ہے آپ نے فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو جمع کروا دینا ہے اپنے ڈی سی آفیس میں تو دو سو ان کے جو اڈریس ہیں وہ میں نیچے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو اسی طرح یہ اپنے فارم جمع کروانا ہے آپ دیکھ لیں ابھی کون کون ہیں اس کے اہل ہیں اور کون کون نہیں اور دیکھیں کس کس کی قسمت میں یہ گھر ملتے ہیں اور نکلتے ہیں تو دوستو جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ذکریہ زیڈیو چینل اور اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو اس ساتھ شیئر کریں موسیقی